بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارش کا معجزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے عرص کیا یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کے باعث قہد پڑ گیا ہے لہٰذا اپنے رب سے مانگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی ہمیں اس وقت کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لئے دعا مانگی تو فوراں بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے اور پھر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہن نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو غرق ہونے لگے ہیں لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ پڑے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا ایسا دو یا تین دفعہ فرمایا بادل پھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی بائے جانب جانے لگے چنانچہ ہمارے ایڈ گیٹ گھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی ہمارے اوپر بند ہو گئی سبحان اللہ میرے آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود لاکھوں کروڑ سلام